نکاح محفوظ ہو جاتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ نصف ایمان ہے نکاح فرمایا نکاح میرا طریقہ ہے نکاح میرا یہ لبرال لوگ ہے نا لبرال لوگ آزادی رائے کی بات کرتے ہیں اب تیزی کے ساتھ یہ چیزوں کو پرموٹ کر رہے ہیں اتنی جلدی کیا ہے شادی کی تھوڑی موج کر لے تو کس چکر میں پڑ گیا ہے اور اب تو شادی کی برانیاں بیان ہونے لگی ہیں نراز نہ ہونا کچھ لوگ شغل میں مزاق میں لوگوں کا دل گھوم لے یہ وہ سوچ ہے جو سوچوں کو ناپاک کرے گی یہ وہ سوچ ہے جو خیالات کو پرہ گندہ کرے گی یہ وہ سوچ ہے جو آپ کو بخیر دے گی نکاح ایک بڑا بہترین طریقہ بہترین میں ایک خاتون کالم نگار کو پڑھ رہا تھا وہ کہتی ہے کہ میں کالوج یونیورسٹی کی پڑھی ہوئی ہوں تو میں کچھ حدیثوں کو سنتی تھی تو میں تفسرہ تو نہیں کر سکتی تھی کہ مجھے کوئی مولوی مارے نہ لیکن میرے ذہن میں میں نے جب یہ سنا کہ نکاح سے ایمان محفوظ ہو جاتا ہے تو میں کہتی تھی کس طرح پھر میرے محلے میں گلی میں ایک لڑکا تھا تو اس کا کردار کچھ ٹھیک نہیں تھا پھر اس کی شادی ہو گئی اس کے بعد بھی اس کا کچھ محول خراب رہا جب اس کی بیوی میکے جاتی والدین اس کے موجود رہی تے تنہا رہتے اس کے بعد بھی میں دیکھتی کہ مجھے لگتا کہ یہ کچھ چیزیں غلط کرتا ہے ٹھیک نہیں ہے کہتی ہے پھر اس کا ایک دو بچہ ہو گیا تو اس کی بیوی نے میکے جانا بلکل ختم کر دیا اب اس کا میکے جانا بلکل ختم ہوا ہے تو اس کے خامت کا کردار بھی صاف ہو گیا وہ کہتی ہے اس کے پاس کوئی موقع نہیں ہے گناہ کا اب میں نے دیکھا ہے کہ وہ آہستہ آہستہ مسجد کی طرح رجعان بھی کر گیا ہے پھر ایک دن میں نے دیکھا کہ اس کے خوبصورت چہرے پر سیاہ داڑی بھی نکل آئی ہے تو کہتی ہے اس خاتون کا مستقل اس کے گھر میں بیٹھ جانا میری سمجھ میں آ گیا ہے کہ میرے معبوب نے سچ کہا ہے جس نے نکاح کر لیا اس نے ایمان محفوظ کر لیا اس نے ایمان محفوظ کر لیا آپ نکاح کی رغبت دیں گے اور کوشش کریں گے محول کے اندر شادیاں جلدی کی جائیں جس حد تک ہو سکے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اجلت سے منع کیا فرمایا کہ نماز جماعت کھڑی بھی ہو تو دوڑ کے نہ ہو آرام سے چل کے آو یہی حکم ہے نا جی جماعت کھڑی بھی ہے تو دوڑ کے نہ ہو اتدال کے ساتھ آو لیکن حضور نے فرمایا بچی بچے کا مناسب رشتہ مل جائے تو شادی کرنے میں دیر نہ کرنا پھر جلدی کرو نکاح کر دیں جن کاموں میں جلدی کرنے کا حکم دیا ان میں سے ایک کام یہ ہے کہ شادی جلدی کرو اس کے بعد پھر اس چیز کی ہمیں بڑی زیادہ ضرورت ہے وہ ہے بیٹی اور بیٹے کی تربیت ان کی تربیت بچی والے سکھائیں بچی کو خامد کے حقوق سسر نہیں سکھا سکتا ساس نہیں وہ تو مازاللہ اپوزیشن سمجھتی ہے ساس سسر کو وہ کیسے سکھائیں گے سسرال والوں کی تو باتیں بری لگتی وہ خود سکھائے باپ سکھائے بھائی سکھائے اور جب کسی کے مو سے کوئی کسی کو کسی کے حق میں قائل کرتا ہے تو بندہ جلدی قائل ہو جاتا ہے یعنی میں آپ سے کہوں گا کہ میں بڑا اچھا آدمی ہوں میں اس طرح ہوں تو آپ کہیں گے یا تو خود نمائی کر رہا لیکن اگر میرے دوستوں میں سے اور ماں میں سے کوئی بندہ بات کرے گا کہے گا یار یہ بندہ اچھا ہے میں نے سنا ہے کہ اچھے طریقے سے ملتا ہے یہاں یہ جائیں تو چاہے صحیح پلاتا ہے اس کی میمان نواز کوئی بات کرے گا تو لوگ کہیں گے یہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں بھائی اگر خامد اپنے مو سے اپنے حقوق بیان کرے گا تو بی بی کیسے سمجھے گی وہ کہے گی صرف یہی حدیث ہیں دوسری کوئی نہیں تو اگر اس کا والد پھر میں کیا کہہ رہا ہوں میری بات میں توجہ کریں خدا رہا توجہ کریں اببا جی سمجھائیں بیٹی کو اببا جی سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمت الزہرہ قربان جائیں یہ خاتون جن گلیوں سے گزری ہیں ان گلیوں پر بھی ہماری اولادیں قربان حضرت سیدہ خاتون جنت سیدہ فاطمت الزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہے کسی وجہ سے مولا علی شہرِ خدا کے ساتھ میری شکر رنجی ہو گئی اور مولا علی شہرِ خدا فرماتی ہے یہ محبت کی بات تھی یہ کوئی لڑائی دھوڑا تھی کہتے ہیں حضرت علی شہرِ خدا کہ آج بات میری وجہ سے بڑی تھی ہو جاتی ہے نا کبھی پیار میں بات میری وجہ سے بات بڑھ گئی حضور تشریف لائے سمجھ گئے کہ آج بات علی کی وجہ سے بڑھ گئی قربان جائیں یہ کائنات میں دھرتی پہ نظارے کہیں نہیں ملیں گے اہلِ بیتِ نبوت کا یہ خوبصورت آنگن اس کی چاشنی آپ ہمشیر پڑھ لیتے ہیں آپ سن لیتے ہیں کبھی اس کی گہرائی میں تو اترے نہ فاضلِ بریلوی کہتے ہیں یہ اس آنگن میں جو لوگ بستے تھے وہ نور والے تھے سارے نوری لوگ نوری تیری نسلِ پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا سب گھرانا نور کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ آج بات لیکن طبقات ابن سعید میں روایت موجود ہے حضور نے سیدہ فاطمہ تزہرہ سے بات کی اس لیے کہ جتنی جلدی پیٹی باب کی بات سمجھتی ہے پھائی کی سمجھتی ہے وہ جانتی ہے کہ یہ میرا بڑا ہمدرد ہے حضور نے کہا فاطمہ علی تمہارے شوہر ہیں ضروری نہیں جو تم کہو فوراں مانے ذرا توجہ کی ضرورت ہے مولا علی کہتے ہیں میں دور کھڑا سن رہا تھا سمجھا حضور سیدہ کو رہے تھے آنسوں میرے نکل گئے اور میں دوڑ کے آیا ہاتھ چوم کے ارض کی معبوب فاطمہ سے کچھ نہ کہیں آپ میری طرف توجہ کریں نگاہ کرم کریں میں انشاءاللہ اندہ خیال کروں آپ گوھر کریں گے ان چیزوں پہ آپ اور بچے کو بھی تھوڑا سمجھ میں آپ پہ ایک بات ارض کروں باقیوں کے ساتھ آپ کا وقت کبھی کبار گزرتا ہے دوستوں کے ساتھ یاروں کے ساتھ شادی کے بعد ماں باپ کے ساتھ بندے کی ملاقات محدود ہو جاتی ہے گھنٹوں میں دو گھنٹوں میں چار گھنٹوں میں اس کا مستقل وقت میاں بی بی کا گزرنا ہے ہم صرف ایک بات کرتے ہیں خامد کے سامنے اس کے بی بی کے خلاف زیادہ نہیں ایک بات ہم کر کے آگ ہے اور ہمیں نہیں پتا ہم نے ایک چھوٹی سی بات کی ہم سو گئے اپنے کمرے میں ان کی زندگی بیچاروں کی ان کے لئے آگ بن گئے وہ ساری راہ لڑیں گے اور اگر ہم تھوڑا سا خیال کرتے کیا خوبصورت حدیث ہے میرے نبی پاک کی ابن حجر حدیث لائے حضور نے فرمایا وہ شخص لانتی ہے جو خامد کو اس کی بیوی کے خلاف اکساتا ہے یا بیوی کو اس کے خامد کے خلاف اکساتا ہے وہ لانتی کبھی ان کے درمیان درار ڈالنے کی کوشش نہ کرے کبھی بھی کبھی بھی درار ڈالنے کی کوشش نہ کرے حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی اور سرکار موجود تھے تو کسی بات میں کوئی اسی طرح بات چیت ہو رہی تھی تو مولا علی آگئے حضرت ابو بکر صدیق آگئے اور حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی انہ کو ڈانٹنے کے لئے آگے بڑھے تو حضور نے فرمایا ابو بکر آپ جائیے اللہ خیر فرمائے گا آپ جائیے کچھ دنوں کے بعد دوبارہ آئے تو دونوں بڑے مسکراب 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 کے بول رہے تھے تو حضرت سیدہ کے ایک بڑا عرض کرنے لئے کہ حضور کاش مجھے بھی صلح میں شامل کر لیا جاتا مجھے بھی لیکن میاں بیوی کیا ہے ہننا لباس اللہ کم دانتم لباس اللہ ہوں یہ ایک دوزرے کا لباس ہے کبھی خامد کا حق نہیں بنتا وہ بیوی کے عیب باہر بیان کریں کیوں کہ وہ تو اس کا پردہ ہے وہ تو لباس ہے اس میں کچھ ہے ہوگی بھی تو خامد تو چھپائے گا کیونکہ وہ لباس ہے لباس ہی تو عیب چھپاتا ہے بندے بیوی جتنے مرضی بھوک کاتے اس کے لباس ہونے کا تقاضہ ہے کہ وہ کہیں جا کے اپنے خامد کا شکوہ نہ کرے وہ کیونکہ وہ اس کا لباس ہے وہ تو پردہ ڈالے گی اور پھر ایک بات اور یاد رکھنا انسان بغیر لباس کے سونا بھی نہیں لگتا میہ بیوی ایک دوسرے کا لباس ہے لباس بندے کو زینت والا بنا دیتا ہے زینت والا میں کبھی کبھی اپنی والدہ سے عرض کرتا تھا میں کہتا تھا ہمان جی یہ جو دیاد کی عورتیں انہوں نے کچھ مصیبتیں جان بوجھ کے کٹھی کر لیں جان بوجھ کے اب تو خیر سارے ہی سارے ہی لوگ چلیں آپ کی بات نہیں کرتا لیکن میرے کافی سارے دوست ہیں جو اس طرح کرتے ہیں کہ سالہ نہیں گھر میں پکتا ہے روٹیاں بزار سے آتی ہیں اور اکثر نے آپ کی نہیں بات کر رہا میں آپ کیوں پریشان ہو گئے انہوں نے موٹ سیل کے آگے روٹیاں لٹکائی ہوتی ہیں شام کو کھانا لے کے آنا ہماری امہ کہتی تھی کبھی اگر بزار سے صبح کے وقت نان آتے تو کہتی تھی یہ میری انسلٹ ہے لوگ کیا کہیں گے کہ روٹی نہیں پکاتی گھر میں خبردار میرے اببا جی جانے لگتے ہیں نسادی عورت دیہات کی وہ کبھی جانے لگتے باہر تو ان کے کپڑے بغیر استری کے پہن کے وہ نکلنے لگتے تو امہ دروازے پہ کھڑی ہو جاتی کہتی آپ کا کیا بگڑے گا لوگ تو یہی کہیں گے بیوی استری نہیں کر کے دیتی تو آپ واپس جائیں پہلے کپڑے میں نے استری کر کے رکھیں وہ تبدیل کریں میں دھوڑی جانے دوں گی آپ کو وہ آپ کبھی اپنے بزرگوں سے سیکھیں آپ کے بزرگ آپ کے لئے یونیورسٹی ہیں وہ آپ کے لئے بہت بڑے انسٹیٹیوٹ ہیں آپ ان سے سیکھیں اپنے گھر کو بنانا